موسیقی نمسکار میں ہوں سشی رنجن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص کارکرم ہریانہ کی فائنل تصفیر لوگ سبا چناؤں میں مدان کا دور جو مدان کا دور ہے وہ ختم ہو چکا ہے نیتا اپنی تھکاوٹ مٹا رہے ہیں لیکن تناؤں کے بیچ تناؤں اس لیے کیونکہ لوگ سبا چناؤں کے نتیجے میں محض اب 38 گھنٹے لگ بگ بچ گئے ہیں اور ان 38 گھنٹوں کے ہر گھنٹے میں سیاسی پارٹیاں اپنی رن نیتی پر وچار کر رہی ہیں چنطہ اس بات کی ہے کہ کس کی حالت کیسی رہے گی چنطہ ہریانہ میں بھی ہے نیتاؤں کے بیچ الگ الگ ایجنسیوں اور نیوز چینل نے ہریانہ کی الگ الگ تصویر پیش کر دی ہے اب یہ آفت ہو گئی ہے نیتاؤں کے لیے بھی اور یہ آفت ہے پالٹیکل پارٹیز کے لیے بھی پارٹیوں کے ووٹ کا گراف ایگزٹ پول میں کچھ نیا اشارہ کر رہا ہے کیا ہے وہ اشارہ اس ایگزٹ پول سے پہلے تقریباً ڈیڑھ مہینے پہلے ٹوٹل نیوز نے بھی ہریانہ کی سبھی لوگ سبھا سیٹوں پر اوپینین پول کروایا تھا اس اوپینین پول میں کیا تصویر بن رہی تھی ہریانہ کی اور آج ایگزٹ پول میں کیا تصویر بن رہی ہے ان دونوں تصویروں کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اپنے اس خاص کارکرم میں نام بھی ویسے ہی رکھا ہے ہریانہ کی فائنل تصویر تین خاص مہمان جو جرہ اس پوری تصویر کو پکچر کو بہت ہی باریکیوں سے سمجھانے میں مدد کریں گے شمبونات شکلا جی ہے بہت ہی سینئر جنرلسٹ پولٹکل اینلسٹ پردیپ سورب جی ہے بہت ہی سینئر جنرلسٹ اور پولٹکل اینلسٹ اونکار چوڑھری جی ہے یہ بھی بہت ہی سینئر جنرلسٹ پولٹکل اینلسٹ اور تینوں ہریانہ کو بہت قریب سے جانتے ہیں اس کے پہلے کہ میں وہ چرچہ شروع کروں جب ایک چھوٹی سی ریپورٹ آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ تمام دوسرے چینلز پر یا جو ایجنسیوں نے ایکزٹ پول کیا ہے ان کے مطابق ہریانہ کی تصویر کیسی بن رہی ہے یہ نیچے گرافک سے وہ لگاتار چلتا رہے گا کارکرم میں تاکہ اس پہ نظر پڑتی رہے لیکن اس کے پہلے جنرلسٹ سے ایک ریپورٹ دکھا دیتے ہیں پھر باتچی تاغیر شروع کرتے ہیں ہریانہ میں لوگ سبح چناؤں کے نتیجوں سے راجبہ ہڈا کی ساکھ کا اندازہ بھی لگے گا اسی سال ہریانہ میں بیدان سبح چناؤں بھی ہونا ہے بیدان سبح چناؤں سے پہلے ہوئے لوگ سبح چناؤں میں ہڈڈا کے گھر میں کانگریز کی بکڑ دھیلی نظر آ رہی ہے لوگ سبح چناؤں کی نتیجوں سے پہلے الگ الگ ایجنسیوں کی طرف سے ہریانہ کی دس سیٹوں پر کرائے گئے ایکزٹ پول میں ہریانہ میں کس پارٹی کی کیا ستیتی رہی گی اس کی چھلک بھی مل گئی ای بی پی نیوز کے مطابق لوگ سبح چناؤں میں کانگریز کو ایک سیٹ جبکہ بی جے پی کو دس میں سے نو سیٹے ملنے کا انبان ہے آج تک نیوز چینل کی بدا بھی ہریانہ کی دس سیٹوں میں سے بی جے پی گھڑ بندن کو سات سے نو سیٹے کانگریز کو شون سے دو اور ان کو شون سے دو سیٹے مل سکتی ہیں انڈیا ٹی وی نے بی جے پی کو چھے سیٹ ہجکہ کو دو سیٹے اور کانگریز کو دو سیٹے ملنے کا انبان بتایا ہے نیوز 24 کے ایکزٹ پول میں بی جے پی گھڑ بندن آٹھ سیٹے جیتتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کانگریز ایک سیٹ جیس سکتی ہے جبکہ انہیلوں کے کھاتے میں ایک سیٹ جا سکتی ہے لیکن نیوز نیشن اور ٹائمز ناؤں نے باقی چینلوں سے الگ روجان دیے ہیں باقی ایجنسیوں نے ہریارہ میں بی جے پی کو پہلے نمبر بطایا جبکہ نیوز نیشن اور ٹائمز ناؤں نے کانگریز کو جیادا سیٹے ملنے کا انبان دیا ہے نیوز نیشن کے ایکزٹ پول کے رپورٹ میں بی جے پی کو تین سے چار سیٹے جبکہ کانگریز کو چھے سے سات سیٹے ملنے کا انبان ہے نیوز نیشن کی طرح ہی ٹائمز ناؤں کا بھی روجان ہے ٹائمز نو کے بطابق ہریانے کی دس سیٹوں پر کانگریز کو ساتھ جبکہ بی جے پی کو تین سیٹیں ملنے کا انمان ہے وہیں آئی بی این سیون نے پارٹی کی سیٹوں کی سنکھیا تو نہیں بتائی لیکن پارٹیوں کو ملنے والے ووٹنگ پر سیٹیز کے بارے بتایا جس میں بی جے پی گھڑ بندن کو 38 فیزدی ووٹ ملنے کا انمان ہے جبکہ کانگریز کو 24 فیزدی انہی لوگ کو 20 فیزدی بی ایس پی کو 5، عام آدمی کو 4 اور انہی کو 9 فیزدی ووٹ ملنے کی سنبھاونا جتائی ہے آئی بی ان سیون کی ریپورٹ میں بی جے پی کافی آگے ہیں جبکہ کانگریز بی جے پی سے 14 فیزدی پیچھے ہیں کانگریز اور انہی لوگ کے گھوٹنگ فیزدی محس 4 فیزدی کا ہی انتر ہے انہی لوگ کو 20 فیزدی سیٹیں ملنے کا انمان بتایا گیا ہے اید انجنسیوں سے الگ ہٹ کر ایک اور بھی بازار ہے جہاں سیاست کی لڑائی میں سیاسی پارٹیوں کے پرزنیشن پر بولی لگ رہی ہے یہ ہے سٹا بازار سٹا بازار میں ہریانہ کی 10 لوگ سبہ سیٹوں میں سے 5 سیٹ بی جے پی کے جیتنے کی چرچہ جو رو پر ہے اب اگر سبھی ایجنسیوں کی اس پول سربے پر گوھر کریں تو بی جے پی سب سے زیادہ فائدے میں دکھ رہی ہے سبھی ایجنسیوں کے ایکزیٹ پول کے مطابق اس راج میں بی جے پی 6 سے 9 سیٹیں جیس سکتی ہے کانگریس سونے سے 2 سیٹیں جیس سکتی ہے اور ایک سیٹ انکو مل سکتی ہے یعنی ہریانے میں کانگریس کمزور دکھائی دے رہی ہے وہیں دلی ویدہان سبھا چناؤں میں کمال کرنے والی آم آدمی پارٹی ریس سے ہی باہر ہوتی دکھ رہی ہے الیکشن ڈیسک ٹوٹل نیوز چلی ایتو جی جتنے ایجزیٹ پول آئے ہیں ان میں سے دو ایجزیٹ پول ہے وہ نیوز نیشن کا اور ٹائمز نو کا جو کانگریس کو بہتر اس ستی میں دکھا رہی ہے اور بی جی پی وہاں پر کمزور دکھ رہی ہے شروعات میں ادھر سے کرنا چاہوں شمبونات شکلاج دس سیٹیں ہیں ہریانہ اور ہریانہ کی جو بھوگولک اس ستی ہے آدھا ہریانہ NCR ہے اور تین سو کلومیٹر کا ہی وہ پورا کا پورا سمڑ جاتا ہے دائرہ ہے اور جب توفان ہو تو کہتے ہیں کہ تین سو کلومیٹر میں جھٹکا اس اینڈ سے اس اینڈ تک لگی جاتا ہے مطلب بہت زیادہ دور نہیں ہوتا ہے اس طرف سے اس طرف اور گرگوان فرید آباد کو تو آپ دلی مان کر کے چلئے تھوڑے جو اس کے گرامین علاقے ہیں آگے چل کر کے اس میں تھوڑے سے پریورتن ہو سکتے ہیں ان تمام پر اس ستیتیوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اور کانگریس کی بی جے پی کی ایام آدمی پارٹی تمام طرح کی چیزیں میں سب سے پہلے تو آپ کی پہلی پریسک لیا جی موٹے طور پر دیکھا جائے تو بی جے پی کو جتنے بھی انہوں نے چیلنس بتا رہے ہیں فائدے میں بی جے پی دکھائی پڑ رہی ہے کیونکہ بی جے پی کی سیٹیں کتنی تھی اور کتنی ملنے آ رہی ہے اگر نیونتم سیٹیں جو نیوز نیسن نے دی ہیں یا ٹائمز راؤن دی ہیں پانچ سیٹیں بھی مانتے ہیں تو پانچ سیٹیں بھی اس کا مطلب اس کو فائدے میں ہی ہے دوسرے ہمیں سب سے باجار پہ گھور کرنا چاہیے کیونکہ باجار گوچی جو ہوتی ہے جو زیادہ چیزوں کو قریب سے دیکھتی ہے اب سکتہ مارکٹ میں بی جے پی پانچ سیٹیں پا رہی ہے تو پانچ سیٹوں پہ وہ کہہ رہے ہیں سکتہ بازار والے کہ پانچ پہ کوئی ایف این بٹ نہیں ہے باقی تین چار سیٹوں پہ کہہ رہے ہیں بڑا کڑا مقابلہ یعنی پانچ سیٹیں تو بی جے پی کے کھاتے میں جا رہی ہیں باقی میں ایک مقابلہ ہے تو اس میں یہ جو باقی چینل بتا رہے ہیں کہ آٹھ سے نو آٹھ سے نو کچھ چینلوں کہنا ہے تو یہ ماننا چاہیے کہ پانچ سیٹیں تو ان کو منموم مل رہی ہیں باقی میں یہ ہے کہ کانگریس اور ان کے بیچ میں لڑائی ہے کہیں آئی ایلڈی فائٹ میں ہے تو لڑائی میکسیم ساتھ تک ہی نپڑ جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ ساتھ کانگ مل جائیں بی جے پی کے ہو اور ایک جائے آئی ایلڈی کے کھاتے میں اور باقی دو سیٹیں کانگریس کو جا سکتا ہے پراجب جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا لیں گے اس کے پہلے ایک چھوٹا سا کامرشل بریک لے لیتے ہیں اور روزی روٹی کا سوال تنکہ کا بھی سوال ہے سر آپ کا مچتے ہی ہوں گے ایک چھوٹا سا کامرشل بریک موسیقی